موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بکھر کچن ویلوگ کیسے ہیں سب میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج ہماری طرف موسم تھا اور ایسا اچھا موسم ہو اور راؤٹنگ نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو بڑا زبردست تھا پیارہ سا موسم تھا کافی دن خوب گرمی رہی تو اس کے بعد پھر آج اللہ نے رحمت برسائی بارش آئی تو یہاں سے ہم نے کچھ ویجیٹیبلز لینی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اور یہاں سے لیں گے کچھ ویجیٹیبلز اور پھر اس کے بعد گھر جاتی ہیں اور آج ہمیں بنا رہی ہوں زبردست تھی شورٹ ٹائم میں میں نے بنائی ہے میکرونیز اور بہت مزے کی بہت زبردست تھی بنی ہے اچھا جی تو یہاں پہ ہم آ چکی ہیں گھر اور میں یہاں پہ جو میکرونیز ہیں وہ بنانے کی جو پریپیٹیشن ہے وہ میں شروع کر دوں گی اور یہاں پہ دو قسم کی جو میکرونیز تھی وہ میں بنا رہی ہوں مطلب اس کی جو شیف تھی دو ڈیفرنٹس قسم کی تھی میں نے وہی بنائی ہے تو بس یہاں پہ جو اس کا پراسس ہے وہ میں نے شروع کیا ہے یہاں پہ جتنی بھی میں نے میکرونیز بنانی تھی وہ میں نے لے لی یہاں پہ پانی میں میں نے نمک اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا نمک کو جیسے ہی بوائل ہوگا اس میں میں پھر میکرونیز چامل کر دوں گی اور یہاں پہ باقی اس کی جو چکن وغیرہ ہیں اس کو اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ میں کٹ لوں گی کیونکہ یہ اس کا کام ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے ایک ایک آئیٹم چھوٹے چھوٹے آئیٹم کرتے کرتے کافی زیادہ سی ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ جو چکن تھا بون لیس اس کے میں مزید چھوٹے چھوٹے سے پیس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جلدی جلدی میں بنانی تھی تو میں نے کہا جلدی سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لوں تاکہ یہ جلدی سے ہی گل جائیں اور بن جائیں تو چکن میں نے جو تھا وہ کٹ لیا اور یہاں پہ جو کیبی جائب بند گو بھی ہے اس کو بھی کٹ لوں گی اور گاجر وغیرہ جتنی بھی ویجیٹیبلز تھی ساری میں نے ہاں پہ کٹنگ کر لیں بس جلدی جلدی میں جو تھا میرا کام وہ ہو رہا تھا لیکن برحال میں نے بنائی شورٹ ٹائم میں بنائی لیکن بہت زبردست بہت ہی مزی کی اور یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اگر امرجنسی میں بنانی پڑ جائے یا جلدی سے کوئی گیسٹ آ جائے یا کسی بھی ٹائم بھوک لگ سکتی ہے تو شورٹ نوٹس میں آپ یہ مزیدار سی میکرونیس بنا سکتی ہیں تو کسی کام کو بھی مطلب اُلچین یا اس طرح کا نہیں سمجھنا چاہیے بس جو کام آگیا اس کو فوراں سے کر لینا چاہیے تو یہاں پہ تقریباً شام کا ٹائم تھا تو شام کا کھانا تو کافی میں لیٹ بنا دی ہوں تو اس سے پہلے میں نے کہاں چلے آج میکرونیس بنا لیتی ہوں تو جلدی جلدی پہ میں نے کہا میکرونی بنا لوں پھر مغرب کی جو ازان تھی وہ ہونے والی تھی تو میں نے سوچا جلدی سے ہی بس یہ میکرونی بنا لوں تو ساری جو ویجیٹیبلز تھی میں نے کٹ لی ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لی اٹھو ٹو ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ادرک لرسن کا پیسٹ اور پیاس شامل کر دی اس ساتھ میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دی اور اس کو جو چکن ہے اس کا کلر ہلکا سا جیسے ہی چینج ہوا میں نے اس میں سب سے پہلے مٹر اور گاجر شامل کیے کیونکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس کو ایک دو منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دی ہے بنگو بھی یہ دیکھیں مزیدار سے اس کے ملٹی کلرز اور اس کو میں تقریباً پانچ سی چھے منٹ کے لیے میں نے فرائی کیا ساتھ میں نے سپائسز بھی ڈال لیا آپ لوگ کہیں گے کہ سپائسز دکھائیں لیے میں نے وہ دکھائیں ہیں بس جلدی میں تھی تو میں فول اس کی ریسپی نہیں دے سکی لیکن اس کی جو تکہ میکرونیز ہے اس کی فول ریسپی جو ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ میں نے بڑے جلدی سے اور بڑے کوک سے طریقے سے بنائی ہے اور میری ریسپی بھی سی طرح ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے ہماری میکرونی تیار ہے تو ویورز آج میں نے اپنی سسٹر کے لیے کچھ گفٹ لینے تھے بیگز وغیرہ تو یہاں پہ میں چوائس کر رہی ہوں بزار میں آئی ہوئی تھی اور یہاں سے میں نے اپنی چھوٹی دو سسٹر ہیں ان کے لیے بیگ لیے کیونکہ وہ مطلب ٹوینز تو نہیں ہیں لیکن لگتی بلکل ٹوینز ہیں تو پھر میں ان کے لیے جو بھی چیز لیتی ہوں جو بھی شاپنگ کرتی ہوں سیم لیتی ہوں کیونکہ بلکل کلر بھی سیم لیتی ہوں اور چیز بھی کیونکہ پھر وہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے لینی ہے یہ میں نے لینی ہے تو یہاں پہ بھی میں نے ان کے لیے دو ہینڈ بیگ لی ہے بہت زبردست سے ہیں بہت کیوٹ سے اچھا تو یہ میں نے لیا ہے اپنی چھوٹی دو سسٹر کے لیے سیم دو بیگ لی ہے بہت زبردست ہے سٹائلش بھی ہیں اور پیارے سے ہیں ہیلو کیٹی والے اور یہ ان کو پسند بھی آئیں گے اور سیم ان کے میں نے کلر لیا جیسے میں نے بتایا نا کہ میں ان کے لئے سیم لیتی ہوں تو یہ لانگ سٹریبین کے ساتھ ہے جیسے آپ کیری کرنا چاہو اور آج میں نے اپنے لئے بھی مطلب میچنگ کی آج میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی زبردستی میچنگ یہ شوز ہیں اور ساتھ جو میں نے آج ڈریس پیئر کیا ہوا تھا اس کا کلر شوز کا کلر اور میں نے بیگ لیا سیم تینوں کلر میچ ہو گئے ہیں تو یہ والے شوز مجھے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے لے لیا کیونکہ یہ تھوڑے سے بند سٹائل میں ہیں تو آگے پھر ویڈر بھی چینج ہو رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میری جو میچنگ ہے شوز بیگ اور میں آپ کو سوٹ بھی اپنا ڈریس دکھاتی ہوں جو میں نے آج ویئر کیا ہوا ہے سیم ایک جیسے ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا ہینڈ ایمپروائیٹری والا ڈریس ہے اور ساتھ اس کا کلر بھی دیکھیں میری شوز کا بیور بیگ کا بھی سیم ہو گئے ہیں اور یہ ڈیلی بیس پہ جو میں بناتی ہوں فروٹ چارٹ وہ یہاں پہ میری بن رہی ہے فروٹ چارٹ اور اس کے بعد آج میں نے بنائی ہے آلو املی کا شربت تو ویسے تو یہ گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے اب موسم جا رہا تھا تو میں نے کہا موسم کو علویدہ کرتے کرتے میں ایک بار پھر سے بنا لیتی ہوں آلو املی کا شربت تو یہاں پہ میں نے جو آلو املی ہے وہ میں نے چھولے پہ رکھی ہوئی ہے مطلب وائل ہونے کے لیے اور پہلے ہی سے میں نے اس کے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا دیسی وہ سوفٹ ہوئی تو اس کی جو گھٹلیاں تھیں وہ میں نے الگ سے رکھ دیں اور گھٹلیاں میں نے کہا زائیہ نہیں کرتی ان کو بھی میں نے دوبارہ سے ایک سوس پین میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ اس کا جو باقی کا جو پلپ وغیرہ تھا وہ میں نے الگ سے کڑھائی میں رکھا ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون میں نے وائٹ سالٹ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بلیک سالٹ بھی شامل کیا ہے اور چینی بھی تو اب یہ اس سے مزید تھوڑا سا گھڑا ہوگا تو ہمارے جو آلوی ملی کا شربت ہے یہ بھی زبردست سا تیار ہو جائے گا چینی بھی زبردست سا تیار ہو جائے گا اچھے تو ویورز اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک اچھے سی ویڈیو میں ایک اچھے سی ویلوگ کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں ہنستے اور مذکراتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی